الحمدللہ وقتا والصلاة والسلام علام اللہ علیہ وآلہ 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 سلام بازو رکھتے ہیں سلام بازو رکھتے ہیں سلام بازو رکھتے ہیں ہر سال دی طرح بڑا جو سو سروس نہیں ہے ہر سلام بازو رکھتے ہیں پانچ سو بانہ آگے باڑی پوشی ہوندی ہے یہ جذبہ رکھتے ہیں پہی سال تو میں بھی طور پر حاضری متلسل دے رہا ہوں لیکن آج جب میں نے وہ بخار گلے کو میری ہوگی انفیکشن کر رات دی کیونکہ چار تکریران کی تھی ہیں وہ سو بڑ رہ گیاں پورا مہینہ ہو گئے یا کم کرتا بیا اس بار جتنے گلے نے اجازت دیتی طبیعت میں ساتھ دیتا اتنے ہی جوش دینات کیونکہ ہیٹر کلافز ادار کرنا مشکل ہے سہلے میرے واسطے کائنات کے بچ تفہیم القرآن دے تے تعلیم القرآن دے کئی مناکل ہیں کئی جگہ تے علم قرآن بڑھنے جاندہ ہے کئی جگہ تے تفسیر قرآن تے بقاعدہ کورسز کروائے جاندے ہیں لیکن کس شان دا مرکز فرش ملاد ہے تفہیم القرآن دے سرسلے اوز دے ناز دا کوئی اور مرکز ہے پوری کائنات سرحان اللہ اوزی بجائے ہے اس ملاد دی مجلس دے ویچ قرآن تے صاحبے قرآن دا رابطہ بڑا ایاں ہندہ ہے بڑا ظاہر ہندہ ہے کہ قرآن دی تلاوت کی تھی جا رہی ہے اس دی مجلس ہے اس دی محفل ہے اس دی یاد دے ویچ تقریب ہے جس دی اتھے قرآن اترے ہیں سرحان اللہ کیونکہ قرآن دے قرآن دے کئی طریقے ہیں نفس قرآن دے قرآن دے قرآن دے اتھے جڑے فتح ہے قرآن دے کئی انداز ہیں لیکن میں اعرض کرنا ہاں کہ جدن بی جو دی قرآن دے ایک سوچ اپنے ذہن دے بج رکھو پھر تو انہوں قرآن دے صحیح حض صحیح لطف ملسے وہ کی ہے وہ ذہن دے میں نیت نہیں رکھو کہ میں یہ لیے قرآن کر کے آواز سنگا پہ آنکہ آواز میری ہے سبحان اللہ کیونکہ قرآن جبرائیل امین دے ذریعے قلب مصطفیٰ سے اتھے نازل ہویا لیکن ساڑھے میں تو جبرائیل نہیں اترے ساڑھا جبرائیل نہ کوئی تعلق نہیں جنتہ تعلق ہے وہ بے وقوف ہے وہ نادان لوگ ہیں وہ اپنے آپ نو دھوکھا دے دے تیرے تو اترے جبرائیل تیکھو گیٹا کہ ہوں سجرن لگتا ہے ساڑھا سجرن دو ہے جس نے سانو قرآن پہنچا ہے اپنی آباز بھی آرہی ہوئے تو انہوں اپنی نہ سمجھو اے سمجھو کہ صدا مصطفیٰ میرے کرنا ہے سیتھو انہوں صحیح حض صحیح لطف صحیح قرآن دی تفہیم توڑے سامنے اسے میں قرآن مجید دی معروف آیت پیش کرتی ہے جنتہوں نے بولو ہے جتے کو نوائی رانگ نکل ہم گئے عظمتِ انسان کی ہے قدرِ انسان کی ہے قیمتِ انسان کی ہے عرضشِ انسان کی ہے یہ سوال ہیں انسانیت نے ہمیشہ دونتا انہیں سوالات کے جواب پکٹے گیتے ہیں علماء نے عدوانے عرفانے حکمانے فلاسفانے طوفیانے اولیانے بڑا توجہ لکھے کہ انسان کیوں اتنا نمائے ہیں اس پوری کائنات انہیں سبتِ خیالات سے رکھا دیں لیکن قرآن دی یہ ایک آیت ایک پاس سے دنیا جہان دے اولیاء ارفع علماء حکماتِ بیان ایک پاس کس انداز نال کس مقام کس شفقت دے نال کس لطف و قرم دے نال کس ذرہ نوازی دے نال کس عبد نوازی دے نال کس قدر شناسی دے نال پروردگار نے آواز دیتی ہے ارفع لکھ دے ہیں عظمتِ انسان دے موضوع تے کہ اگر اس کائنات کا بغور مطالعہ کرو اس لئے غور مال بکھو تو انہوں میں پتہ لگ سی کہ ایک پوری کائنات صرف ایک چیز اس میں سروح انہوں ارفع لکھ دے ہیں تعمیرِ انسان اِلَا مَتْنَا ہی کائنات کہہ کشامہ سیارے ستارے نجوم افلاق تمام طبق انہوں سے ایک مقصد ہے ارفع نجدی وہ انسان سازی گل گئے دلیل کوئی نہیں بغیر دلیل جو میں نگلنے کیا تھا وہ قرآن فرمیندہ پہ سَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّحَارَ وَالشَّنْسَ وَالْقَبْرَ وَالنَّجُومُهُ سَخَّرَ تُمْ بِأَمْرِهِ اِنَّا فِي ذَارِكَ لَا آیَاتِ الْخَوْمِ سَخَّرَ لَكُمُ اسی مسخر کر دیتا ہے سخرا کی مطلب ہے مسخر عمرہ کس نو آن دے لغت چاہ کے بیکھو سخرا دے تعریف کی کتی ہے علمان جس پر کسے چیز نو کسے عمل دے لا دکتا جاوے کسے دے واسدے تو انہوں تنخواہ منگر دی اجازت بھی نہ دیتی جاوے انہوں نے مسخر عمرہ اے کہے کسے میں تنخواہ دندے ہو میں توڑی خدمت کرنا وہ مسخر عمرہ نہیں وہ ملازم عمرہ ہے مسخر تے ملازم اے زمین عمرہ دا اے چاند سورج کے کشامہ روز و شب دن دا آمنہ رات دا جامنہ اے سب جنے ہیں سایٹھے کل کو دن ٹیکس تا نہیں لیں دا کوئی رات اپنی سکون دی چادر فیلامان دو پہلے وہ اتنی آن دی کے جتنے پیسے کمائے نہیں کوئی دو ڈھائی پرسنٹ میلے دے یہ سارے بیچارے بیدام غلام ہیں رات دین سورج چند تارے سب میں بندے تیرے بیدام غلام بنا دیتے ہیں کہ میں سب تیرے باستے پیدا گیتے ہیں تینوں اپنے باستے پیدا گیتے ہیں تو انہاں دی تسخیر کر کے سمجھ جائے تو بڑا بڑا بندہ ہوگئے تو پہلے ہی کہنے بیدام غلام ہیں انہاں فضالے کا لا آیات اللہ قومی یا کلون جیڑے آقل رکھ دیں انہاں دے باستے نشانی ہیں یہ جاں گھٹ پخر ہیں انسان باستے لیکن پروردگار نے قرآن دے ویچ عظمت انسان مقصد درجے سے لے گئے کہ انسانی اقل تحیر دے میں چاہ جانتی ہے وہ پروردگار ہے رب العالمین ہے خالق العالمین ہے معبود علل اطلاق ہے مسجود علل اطلاق ہے ہر چیز انہیں کوئی سجدہ کر دیئے ہر چیز انہیں کوئی غلام ہے لیکن کی کرتا پہ ہے قرآن دے بیٹھے حیران رہ جانتا ہے بندہ وَدْتِينِ وَلْزَيْتُونِ وَدُورِ سِنِينِ وَحَاظْرَ الْبَلَدِ الْعَمِينِ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي عَسْنَا اِتَفَلُ سُبْحَانَ اللَّهُ چار قسمہ چیندہ تھی انسان نا لمن تو پہلے انسان نا خالق رب کائنات چار قسمہ چیندہ پہلے وَدْتِينِ وَلْزَيْتُونِ سانو انجیر دی قسم سانو زیتون دی قسم وَدُورِ سِنِينِ سانو کوہِ تُور دی قسم حَاظَلْ بَلَدِ الْحَمِينِ سانو مکہِ عظیم دی قسم کیا بے جوڑ قسمہ اللہ نے چاہتے ہیں بڑا جوڑ کے راب سانو پڑھیں نا لمن تو بے جوڑ قسمہ انجیر زیتون مکہ کوہِ تُور کی رب تے نادا پس کی تا اللہ کے نادا پس ایڈی بے جوڑ قسم ایڈی جوڑی ہوئی کائنات دا بنا منا بے جوڑ گال نہیں کر سکدا گال دی تیج پہنچو وَدْتِينِ وَزْزَيْتُونِ اللہ نے طوفانِ نو بے گیا نو دی ریکویسٹ دے یاد رب کو قومت جنر بھی عذاب آئے کسے نبی کسے پاک بندے نے درخواست کتی اللہ میاں برباد کر دیتا ہے اللہ میاں بڑا اٹھارہ تو اتھائے واقعات ہیں تو قرآن دے کہ کوئی آندہ پید اللہ عذاب بھی جنر بڑا اس بروں نیک لوگ پر بڑا آگے رکھی کرو اللہ لالے تکبیر لالے لیسانر لالے حیدری لالے غوصیہ ملاد مصطفیٰ آستانہ آلیہ قادر بخش شریف آستانہ آلیہ بابا شیر شاہ ولی سرکار لبائی 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 تے جس طرح یہ دوفان آ گیا تے ایک کشتی بڑھائی دنیا نے پہلے کشتی ہے یہ حضرت نو نے بڑھائی تے اتنی بارش شدید آئی چالی دن چالی رات کہ اس طرح تھی کھڑکیاں جیڑیاں آئیں انہوں نے دوتے بھی پھٹے لا دیتے گئے بارش آگا تھمی چالی دن مزید انتظار کی طرح حضرت نو نے پھر حد حد نو حکم دیتا کہ جا خبر لے کے آیا کہ کیا کچھ کی نمودار ہوئی ہے یا نہیں کشتی طلب ہی ہے یا نہ اوہ حد حد گیا ایک پتہ پھٹ گیا ہے تے آگے درم نو دے پیران دو گیر ساٹھ دیتا آدم نے شجر ممنوعہ تا پھل کھا لیا اللہ نے آگیا نکل جائے کیوں کپڑے ہوں دے لال ہے جنت دے ننگا ہو گیا بابا ساٹھا جنت تو نکلنا پہ آئی ہے درا کنو اپیل کیتی میں انو کچھ پتے اُدھار دے چاہا سانو کسم ہے آدم دی حیاء دی تے سانو کسم ہے نو دی وفا دی نو سو پجا سال تبلیغ کتی دو درجن بندے مسلمان ہوئے نو نے وفا نہیں چھڑی رابدے نال سبہان بھائی 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 کو پنجی نسل آنو تبلیغ کتی ہے نو نے دی دیو پوتر پوتا پڑ پوتا دے پتنی کیڑا کیڑا ایسی کوئی خود قرآن آن دے کہ رکھی ہائیو ہائن کون قوم آمین ہائن اور انہیں ہائن نو سو پنجی سال پنجی نسل نے تبلیغ سوڑی مسلمان نہیں لیکن وفا نہیں چھڑی اللہ نے بھائی وقتی نے وزہی تو سانو کسم ہے اس پتے دے درخت دی جیڑی سانو نو دی وفا دی یاد دیوا دے دے جینا خودہ دے مو دے پچھو مائے دے سانو کسم ہے اس درخت دے پتے دی جیس نے آدم دی حیاء دی اپیل دے اٹھے انہوں پتہ دے تے سانو نو دی وفا دی قسم ہے بطور سینین تسانو موسیٰ دی جرہ تالی ادا دی قسم ہے ربی آرین انظر علیک سامنے یام دی روئے کھا بہاظل ولد العمین تسانو قسم ہے مصطفیٰ دی یہ شہر چواندہ ہے یعنی یہ بڑا جوڑ ہے انہاں قسمانے تے اے جوڑا لی قسمہ چار بڑے پیغمبرانہ زکر موسیٰ مصطفیٰ نو آدم دا زکر کر کے دیکھی ہاں دا پی لقد خلقنا الانسان فی احسان تکویم بے شک تحقیق اسی انسان نو احسنِ تقویم اچھ بنایا اور احسنِ تقویم دا ترجمہ کون کرتا جیڑے لوگ علم دے عدد دے خریشتیاں نو پہچان دے ہیں لفظ دے معنی دے تعلق نو جان دے ہیں جیڑے شیر و سخن دے رابطیاں دے شناور ہیں وہ جان دے ہیں احسنِ تقویم دا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا اس ترکیب دے نال دی دنیا دی کسے زمان دے ترکیب کوئی چار قسمہ لکت خلقن الانسان اپی احسنِ تقویم احسنِ حبان کے دا سیغا ہے جیسے حسن نو اسی اپنے درجہ کمالتے بنایا چھاننیا لالا کے حسن نو حسین ترین کر دیتا تقویم دے بہترین پیمانہِ وجود بنا لیا یعنی جسم انسان سے سبحان اللہ کامرے اللہ اس آج دیوارے قسم نہیں چوئی دی گئی جیسے لئے حسن انتہا دے پہنچ گیا تے پیمانہِ وجود بھی انتہا دے پہنچ گیا ترم نتو منو ملا کے میں انسان نو بڑھا دیتا سبحان اللہ بھئی جیسے تا آغاز احسن ہے جو بڑی شروعات احسن تُو ہے حسن تُو نہیں حسین نہیں ہو حسین ترین ہو حسن اللہ وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا سبحان اللہ وَالْلَيْلِ اِذَا يَقْشَهَا وَالْسَمَائِ بَمَا بَنَاهَا وَالْعَرْضِ بَمَا تَحَا وَنَفْسِمْ بَمَا صَبَّهَا فَعَلْهَمَا فُجُورَهَا وَتَقْبَهَا قَدْ اَفْلَهَا مَنْزَكَّهَا وَقَدْ خَامَ مَنْقَسَهَا سبحان اللہ یارا قسمہ یارا قسمہ وَالْشَمْفِ وَدْوَحَا سَنُوْ قَسَمِ سُورَعِ دِ صرف سورَعِ دِ نَئی دِ وَدْوَحَا جس لئے اپنے عروج سے پہنچ وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا سَنُوْ قَسَمِ چَانْدِ لیکن خالی چاندی قسم نہیں اون دی عدادی قسم ہے کہ اہی سورَعِ دھلدہ پہ ہوند ہے پچھو پچھو کیا شائی ہے کیا تخیل ہے وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا سَنُوْ قَسَمِ دِ لیکن خالی دنی قسم نہیں دنی اس عدادی قسم ہے جس لئے اتنا روشن ہوند ہے کہ کچھ لکیا نہیں رانگا وَالْلَيْلِ اِذَا تَلَاهَا کہ قسم ہے سَنُوْ رَادِ لیکن خالی رادی قسم نہیں اس عدادی قسم ہے کہ اتنی شاہ جاندی ہے کہ کچھ نظر نہیں ہوند باہر جو کیا تخیل ہے کیا بات ہے بس سمائے وَمَا وَتَبَنَا سَنُوْ قَسَمِ اَزْمَان دی لیکن خالی اسمان دی نہیں کیسا اسا چڑھا دیتا ہے وَالْعَرْدِ وَمَا تَحَا تِقَسَمِ سَنُوْ زَمِين دی لیکن خالی زمین دی نہیں جیمی اَسَا اُنوْ بِچھا دیتا ہے اَزْمَان دیتا ہے زمین دیتا ہے وَنَفْسِمْ بَمَا سَنُوْ جسا انہوں قسم نافذی دے خالی نافذی نہیں جو ہی اسی انہوں برابر کر دیتا ہے فعل ہمہا خجور ہا و تقوہا اسی انہوں نیکی دا شعور بھی دیتا ہے برائی دا شعور بھی دیتا ہے اے نیکی دے پاسے بھی قدم بدھیں دے اے برائی دے پاسے بھی قدم بدھیں دے نیکی دے پاسے قدم بدھاوے تا سا انہوں قسم ہے برائی دے پاسے قدم بدھاوے تا سا انہوں قسم ہے اللہ اللہ علف لام کوئی نہیں مارکہ دا ونفس نقرا ہے دو میں ادامہ دی رابنے کا سمجھائیے قد افلاح مندقہ کامیاب ہویا ہو جس نے اس نفس نو پاک رکھیا بققہ ومندس ساہا جس نے اس نو مٹی اج ملا دیتا ہو پر باتا یارہ قسمہ پہلے چار قسمہ پہلے یارہ قسمہ کہ حالی رابطہ دیل نہیں بھریا انسان دی عظمت دیگیت گا سرنامہ کلام دے ہوئی جیڑی مونایت توڑے تھا ہمیں دلاغ دے گئی اِنَّا حَرَزْنَ الْعَمَانَةَ ہسی اپنی حمانت عرض کیتی پیش کیتی حَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَالْجِبَال آسمانہ دے سامنے زمین دے سامنے پہاڑا دے سامنے امانت پیش کیتی چالو فَعَبَيْنَا ہی يَحْمِلْنَا زمین نے آسمان نے پہاڑ نے حق جو انکال کرتا نہیں چاہتا وَشْفَقْنَ مِنْحَا تے اس امانت رو بے گئی ترپن لگ گئے جلزن لگ گئے کب کبی تاری ہو گئے آسمان کم گیا زمین کم گئی پہاڑ کم گئے وَحَمَلَحَ الْإِنسَان انسان اگا وَدھا کس نے چاہے اِنَّا نُقَانَ ظَلُومَنْ جَهُولَانَ اے کتنا ستم مدر ہے اے کتنا نادان ہے اے کتنا دیوانہ ہے سبحان اللہ میں کال راز اسے تکریر چاہتا ہے اس پر بہت دور آمنی میں یہ کمالی ہے چاہتا سن لے انہوں نے کہ عرفانی شائری دی بنیار پاندی پہی وہ ادھا بھی زکرید ہے انتوں سے سنو اے حسنِ اسلوب ہے سخن دا حسن ہے کہ کدھی کدھی کل دا ذکر کر کے جد مراد لے جانے کدھی جد دا ذکر کر کے کل مراد لے جانے کدھی زرف دا تذکرہ کر کے مضروف مراد لے جانے کدھی مضروف دا تذکرہ کر کے زرف مراد لے جانے مولمی آؤ خالدی سکرے تفسیرانہ پڑھی ہیں کرو عدب بھی پڑھا تو کی آنا ہے ہر دو عالم قیمتِ خود گفتائی نرخ بالاکن کے ارزانی حنود آدھے اور ریٹ شاہ اور حالی دبا مسستہ مکتا ہے کوئی تیرے طرح گلے سینہ نرخ بالاکن ریٹ شاہ اور کنجرہ پہن سستہ مکتا ہے جدتے پاروں مکتا پہ ہیں بھورتے واسدے مکتا پہ ہیں دنم دینار واسدے مکتا پہ ہیں اے چار جھوٹی فاوا واسدے مکتا پہ ہیں وہ تو بہت بولند ہے سبحان اللہ یہ امیر خسرو دیلی نے کہا اللہ ہی کنو ہے سبحان اللہ یہ میرا سوال ہے میں امیر خسرو دیلی عدالت پیش کرنا یہ قبلہ گالتا تو ساں بڑی بڑی کار دیتی ہر دو عالم قیمت کا خود گفتائی نرخ بالاکن کے ارزانی حنود یہ سمجھ گیا لیکن قبلہ گال آئی کنو ہے کہ نہ مرید ہے نظام اللہ مرید ہے جمنا دے کنارے پیر مرید ہے جمنا دے کنارے ہندو اشنان کر دے پہ ہیں سورج نو سلام کر دے پہ ہیں جمنا دے پانی اپنے سر تپین دے پہ ہیں ایک پاس دے کلیسہ ہے عیسائی تڑے ہیں وہ بیت الحلم نو مو کر کے دعا ما کر دے پہ ہیں کسی نے یہاں کیا کابیدہ روکنی پتا لگ دا پہ کابیدہ روکنی پتا لگ دا پیا نظام اللہ دین اولیادی توپی ڈی بہا خسرو بہا بہا خسرو بہا کاش کے ان کو بھی ہی جائے گلا بہت خراب ہے دعا کر چال جائے گا اشیر کسی ضروری ہے فرمیدے ہیں نا یہ خسرو تیری رے میں تو چرن نلا کی تیری رے میں تو چرن نلا کی پیر نجام دین خاجہ نجام دین پیر نجام دین خاجہ نجام دین تیری رے میں تو چرن نلا کی ہر قوم راست راہے دین و کبل آگا ہے سبحان اللہ ہر قوم دا اپنا راست ہے ہر قوم دا اپنا کاف ہے ہر قوم راست راہے دین و کبل آگا ہے من کبل آرازت کر دن من کبل آرازت کر دن برسن تک کل آئے تیری رے میں تو چرن نلا کی کیوں میں درکوے تو نشستم بحالت تباہ کہ سالہ تے چاہے نظام میں تیری گلی دے پیج بیٹھاں اپنے آپ کو دما کر کے بربان کر کے فقیر بن کے آیا ہاں گورنر بنگا ہوگا پر ساری گورنر ہی ساری اپنی دور پچھاں چھنگ کے امنا بھائی دل دے سوڑ دے کرنڑا لے اس کے لئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ملاد مصطفیہ ساوزادہ پیر سید محمد عزیر عبداللہ شاہ صحیب ساوزادہ پیر محمد نمان شاہ صحیب نعرہ حیدری درک ہوئے تو نشستم بہالت تباہ زی حسرتے کے شاید ایک ہو حسرت ہے ایک ہو جاتا زی حسرتے کے شاید برمن کنی نگاہ تیری رے میں دو چرنن آگے کتوں آئی رہنے نظام نظام دے زین گل کتوں آئی خاجہ اجمیر خاجہ اجمیر دے زین گل کتوں آئی انہ دا مرشد کون ہے انہ دے مرشد دا مرشد کون ہے انہ دے مرشد دا مرشد کون ہے سلسلہ کون سی علی دا علی دا مرشد کون ہے سلسلہ پہنچ سی مصطفیٰ تک سبحان اللہ مصطفیٰ دا مرشد کون ہے سلسلہ پہنچ سی خود خدا تک اور خدا سمنجیدہ پہ قرآن چیئی قیمت وَمِنَ النَّا سے مِنْ یَشْرِ نَفْسَ اُبْتِغَا مَرْزَاتِ اللَّهِ لوگاں دے بچوں ہے ایک ایسا بندہ بھی ہے ساٹھا جیتنا محمد مصطفیٰ ہے وہ ساٹھے نام سوزا کردہ ہے لوگوں کی مدوے کھو سلسلہ الَّهِ وَمِنَ النَّا سے لوگاں جو ایک بندہ ہے یشری جس نے ویج دیتا ہے نفس ہو اپنا نفس ابتغا مرضات اللہ تخرید لئیسوں ساڑی مرضی وار 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 نگار تیرا کلاب مصطفیٰ کو اپنا نفس ہے رب المرید ہے الرضا اللہ دی اپنی صفت ہے جو چند ہے جو چند آنا کر دینا کوئی روکن آلا کوئی نہیں رب کل اپنی مرضی ہے مصطفیٰ کو اپنا نفس ہے رب دا دیتا ہویا مصطفیٰ سوڈا کرنا بھی ہے رب دینا کی میں سوڈے کر دیو توڈے کل پیسہ ہوند ہے موبائل کی دکان دے ہیں یا انہوں کو موبائل فون ہوند ہے ٹھیک ہے کیمت ہے کتی پیسے ہوندے کل گئے موبائل توڈے کل آگئے جو توڈے کل آئے دکاندار کل گیا جو دکاندار کل آئے اللہ بھی سوڈا کرے مرضات اللہ میں مصطفیٰ کو اپنا نفس آئی وہ تنہیں اپنا نفس سنو بے دیتا ساتھے کو اپنی مرضی یہی مرضی مصطفیٰ کو بے دیتا کیمت لگڑنا مزا آیا نا ہر دو عالم قیمتیں خود گزتائی کیونکہ دو عالم تیری قیمت ہیں نرخ بازا کن اور ریٹ چاہ پڑا تیرے سامنے نمونہ مصطفیٰ ہے کہ رابضی مرضی تو ہے کھا کو جنہی کے کپڑا کن کی قیمت ہے انسان مولا قینات دے دو جنگل میں چیلنج کریں گا پورا عربی عدو دفن کر مولقات دفنا دے عمر القیس دی شاعری دفنا دے حاضر دے شیر دفنا دے عبداللہ ابن زہیر دیوان سواد ختم کر دے سب ختم کر دے اے دو مصر ایران دے کہ پھر بھی عربی سینہ ٹھوک کے ہاتھ سکتے ہیں کہ جو شاعری ساٹھی ہے کسے دکھوئے مولا فرمائندے ہیں یہ تو گاہ لمدی پہ یہ نہ خسر دے ذہن کو اتھائیں تو ان میں مڑتے لے گئے فرمائندے ہیں حالا قمرم لم یعرف قدرم حلاق ہو گیا ہو بندہ یہ جنہیں اپنی قیمت نہ پہچا حالاق ہوگیا ہو جنہیں اپنی قدر نا کیتی ہیں ایسی نہ اپنی قدر کرنے ہیں نہ اپنے رب نہیں قدر کرنے ہیں رب قرآن چند ہے جو میری قدر کرندہ حق کی جو میری قیمت لامنا یہ کئی بندے تو وہ قیمت نہیں لائی نہ اپنی قدر کرنے ہیں مولا feathers پینڈ کے وہ حلاق ہوگیا ہو بندہ جنہیں اپنی قدر نہ کیتی ہیں اپنی قیمت نہ لگائے مولا میری قیمت کی ہے سوال ہے نا حضرت علی نوم میں فلان دے بیٹھوں میں کوئی جملہ سنامان تو پہلے میں ہزار ورئی کمدان دے اللہ اکبر وشفقنا منہا درست دا ہاں علی ذا گال سمجھانی جس مقام تو وہ بلیندہ بابو لیل محمد نہیں مولا کی قیمت ہے میری فرمائی دے ہیں قیمتو کل امرم ما یحسنو خدا دے جسمالی کو جوائے گال کوئی کر نہیں سکتا قیمتو کل امرم ہر بندے دی قیمت ما یحسنو وہ عمل ہے جیڑا وہ سب کو البہتر کرنے نہ تیری قیمت جنت نہ تیری قیمت دیرم و دینار نہ تیری قیمت دنیا دے بالارج تیری قیمت تیرا وہ عمل ہے جیڑا جی میں تو کرنے کوئی نہیں کر سکتا سبحان اللہ کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوندے پیچ ہے جیڑی کس ایچ کوئی نہیں سبحان اللہ کوئی نہ کوئی کم ایسا ہے جیڑا جی میں او کر سکتا ہے کوئی اور نہیں کر سکتا وہاں کم ہوندی قیمت ہے جیسے پرے اس نے او کم کر لیا اونا مددہ مقابل کوئی نہیں ہو میرے والد نے مینو بچپانے جا کے آئی کہ بیٹا حلیدی اگل یاد رکھے اپنے اندر بڑھیں ویکنے کوئی کڑا کم مہتی دا تیرے نال کوئی نہیں کر سکتا تو فرمایا جیسے لب لمینا تو پھر ایسا نقش بڑھیں کہ مٹائے نہ مٹے تربیت ہے نارے تکبیر علمی نکتہ علیہ السالت نارے حیدری حضور پیر محمد زفر شاہ صحیب علمی نکتہ کی ہے علمی نکتہ ہے تربیت ہی نکتہ ہے کہ اپنے عام لو پہلانو کوئی ہے کہ توڑیچ ایسی چیز ہے جیڑی اور کیسے اس کوئی نہیں علمی نکتہ کی ہے اترکہ سکیل جملہ ہے با بول دینا برنا پھر ملہ نہیں آمنا نالی دی گال بندی پہ وقت میں یارے علم قائم نہ ربے پھر بھی ملہ نہیں آؤ کوئی ہے کہ جتنے افراد بشر ہیں اتنے افعال مضمر ہیں جتنے افراد بشر ہیں اتنے افعال مضمر ہیں یعنی آئیت اسی جو بھی عمل کر دے ہو ان دے باستے تو انہوں کیڑی شایدی لوڑے رب دی تجلید یہ رب تجلید نہ فرماوے میں ساں نہیں لے سکتا قرآن دا خلق جدید دا فلسفہ ہے ہر لمحے دے بیٹھ میری موت ان دی پہی ہے اگلے لمحے دے بیٹھ زندہ رامن واسطہ میں انہوں اپنے رب دی اتا دی لوڑے یہ قرآن دا فلسفہ ہے کسی نہیں سنے کس نے دون ہوئے بھی سناتا ہے چلو گلے بار یہ سناتا ہے خلق جدید سناتا ہے اللہ دی تجلی چاہی دیئے میں یوں کوئی بھی عمل کرنواستے اللہ دی تجلی دا حال کیے لا تقرار فی تجلیاتِ الہیہ اللہ دا میں اپنی تجلی قدیمی مقرر نہیں کردہ ایک باری جیڑا اچھے را بھی کہنہ دوئے باری نہیں بھی کہنہ کلہ یومن ہو آفی شان ہر لمحے میرے نمے بدل دے ہوئے راہے ہیں سبحان اللہ اگر تجلی دے پہ تقرار نہیں تو تجلی دے پہ تجلی دے پہ جیڑا عمل کتا جاندہ پہ وہ بے تقرار کی میں ہوں سبحان اللہ ممکن نہیں کہ میں او کام ہو بہو تو اڈے طرح کارلمہ جیڑا تو سکریندے پہ مہربی دی بڑی بے وکوفی ہے کہ گیٹریاں تو سارے نے سلوانہ چوا کے سلوانہ چواہی جنگ دے فطرت بھی نفی ہے فطرت بھی نفی ہے اتنے آگے بجدانی عرفانی نکتہ امدہ آلید ایس کا نام دا جینا سمجھیں دے کہ اہلی آکڑا کی چاندے اللہ دی کیڑی اور سیفتے جڑی اللہ نے اللہ بنائی دی میں سارے عالم اسلام دے علماء کو پھوچھوں جواب دے اللہ دی کیڑی سفت ہے کہ جیلی اللہ نے اللہ بنائی دی ہے ہیک آیت لئی سا کا مثل ہی شیعہ سبحان اللہ انہوں نے مثل کوئی شیعہ کوئی نہیں تاہی اللہ ہے انہوں نے نالدہ کوئی اور کوئی نہیں انہوں سے اہدار اہدیت آنے ہیں انہوں وحدیت آنے ہیں پہدان میت آنے ہیں کئی نہ آئے ہیں انہوں پہ اور پھر نوہ خنام دے چاہتے باب کھول جانتے ہیں اللہ اللہ ہے کہ انہوں نے نالدہ اور کوئی نہیں میں پوچھنا ہوں اہدار نے نالدہ کوئی اور ہے پیر صاحب نے نالدہ کوئی اور ہے میں نریت اور انتریف باستے گال نہیں کرتی تیرے نالدہ کوئی اور ہے کام بے کھو رہا بس ہونے ہیں ہیک دھانچہ دو اکھاں وال دو ہوند گاند ہیک نالد دو کاند دو گلنا متھا ٹھوڑی ہیک دھانچہ سات عرب بند دھانچہ ہیک کے سانچہ ہیک کوئی کبھال ہے کہ نہیں کبھال ہے کہ نہیں کسی تو درہے کھاں دے وے کاؤ اللہ داندہ دنا جسے نوہے کونت دے دے وے کسی نہ دو نہیں صاحب سے ہونٹ ہی دو اکھا بھی دو کھاں بھی دو نکھ بھی ہے کہ مطھا بھی ہے کہ تھوڑی بھی ہوئے پھرک ڈھانچے دے میں سات عرب سانچے بڑھنے اٹھا پھر آواز سوت سات عرب گلے سات عرب ہی پھٹھ رہے ہیں ہکو عمل مجال جو ایک دی آواز دوئے نام مل جا اچھے تو بٹی چیز ہیں توڑا ریٹائینا کوڑنیا اکھ دی پتلی نظر ہی نہیں اندر اٹھا بیٹا بے نظر نہیں اندر اتنی چھوٹی ہے انہوں مشینہ آگئی ہیں ریٹائین سکین ہم نے جان دے اسی امریکہ یورپ جاؤت اسی ہر سات عرب آکھیں ہر آکھ دا ریٹائینا فرق ہے ہونٹا میں ڈھانچے دی گال کردہ پہلے سانچے دی گال کردہ پہلے ڈھانچے دی گال کردہ کہ ہکو بولائی ہے ہکو آکھ دے بیٹھ سات عرب مختلف بولائی ہیں اچھا دے اے سامو سمجھم دیئے ڈھائی اینچ دی تفسیر فنگر پرنٹ نقشی انگوشت ڈھائی اینچ دی تفسیر ہے ڈھائی اینچ دی تفسیر ہے چودہ عرب انگوٹھے ہیں یہ کوئی مولوی یہ تھا ہے کس گرد بڑ کے نہ لے گئے ہو بہتر شاید چودہ عرب تا ہے نہیں مجھا لے جو ہکو دا دوے نال مل جاوے زمینہ منتقل ہوتی ہے انگوٹھے دے کیونکہ پتہ انسانوں کے میرا رب ایسا مصور ہے کہ لئیسا کمس لے ہی شیعہ انتے نال نہ کوئی نہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم حسن مکامل کر دیتے وہ کاملیت کیے کہ ڈھائی اینچ دی بیچ سات عرب نقشے بڑھا دیں اے رب ہے وہ نے تینوں بھی غنی ہیں غنی علی اطلاق ہے انہوں کوئی لوڑ نہیں میری انہوں تیری کوئی موتاجی نہیں انہوں کسے نہیں لوڑ کوئی نہیں لیکن پھر بھی اپنی ذاتی سے لیسا کمس لے ہی شیعہ تینوں دیتی ہو مہنوں دیتی ہو جس تین بندیر ہوئے سمجھ آ گیا انہوں علی بھی سمجھ آ جا سی کہ میں اپنی قیمت لگا مرکی میں عام لوگ تینوں دیوان نا آکسے پہلے مندس ساتے بعد انہوں کو شکاید لائے کہ کوئی نہ آ جا لیکن میں انہوں سارے کم لے سمجھ آ گیا دیوان نا تینوں لوگ سمجھ سن جنہوں گل سمجھ آ گی نا جنہوں تیرے بیچے جنہوں اور کسے اچ گوئے تھے جنہوں تنہوں گل سمجھ آئی کہتے ہیں انہوں کو خرید نہیں سکتا مائی دالہ آکسے ہیں انہوں دیوان نا خرید کوئی نہیں سکتا اور ایک ہو بغداد دے بیچے نہیں دمشق دے بیچے ایک بزرگ بیٹھ ہے دانائے دیوان دیوانہ دانہ سوہان اللہ کہاں بات ہے دانائے دیوانہ دیوانہ دانہ نا ہے بہلول یا بہلول سبہان اللہ زیادہ جیڑا حربی دے بیچے بہلول ہے ساڑھی زبان دے بیچے سلیہ ہے تو بہلول ہوگی ہے تو وہیں ٹھیک ہے سبہان اللہ دیوانہ دے بیچے فارک نہیں پاندہ جیڑے نا تو مرد دیوانہ ہے دجلہ دے کنارے بیٹھے پیر پائے سو رید دے بیچے گھرونہ بڑھیں گا ہے ریدہ یہ بچے کریں دے نکام گھرون دے بنای جاندے بنای جاندے بنای جاندے کئی سو گھرون دے بنای ہوئے سو اعلان ہوندہ ہے کہ حرون رشید تیرے کے چھوٹے بھائی ہیں بہلول دے وہ لول بڑا بھائی ہے حرون رشید چھوٹا بھائی ہے بادشاہ ہے اسلام کا بادشاہ ہے کہ جی اوہ تے انہوں نے ملکہ زبیدہ چہل قدمی کرنا چاندے ہیں دجلہ لکلہ لکلہ خالی کار سارے بھاجگے حرون رشید بزردہ پہ زبیدہ بزردی بھائی ہے جس پر بیٹھے نا ریت دے گھرون دے بھائی این نوان دے دیوان دے گی بادشاہ ہے باقت جاندہ پہ ہے لیکن ریت دے گھر بھی اگنور نہیں کار سکتا بے نا پہ ہے بے گم پوچھ دیئے کہ بہلول کی بڑھائیں دے پہ کی بڑھائیں دے پہ جنہ دے گھر بڑھائیں دے پہ آربان اللہ کیمت کیمت ہے انسان کیں معلوم اگن لگی اپنے پاسے بڑھائیں دے پہ کہ میں اگن کرنا یہ دے گا دیلتا ہے اگن لوگن پاسے ہے یاکن لوگن پاسہ ہے اگن میرے دے دیا لوگن کو کیمت نہ آ رہا بلو کے کیمت ہے یہ دا دیرام ہے انتظار میں رات رحمетров ہمارے میں ایک میرا بھرایا میں جاننا کمل ہے اجلا فوق کرتے ہیں کہ پہبکہ دے ساں دا دیرم دا دیرم دیتے ہیں ان کے اے بھولول اے کیی کہیے درمانے گا ان کے جی اے میری دیوچے ہیں ان تھندہ تم آدھے سیٹھے ہیں جانا لیا سوٹینا لیا تم آدھے دیتے ہیں ان کے لئے بھی تے رہوچھا ان کے اے بھلول ختم ہو گیا اجیتے ختم ہو گیا آپ کیے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے حیدرین نارے غوسیہ ملاد مصطفی شان اولیاء شان اولیاء سلا residue avis پڑ گیا ان سے آگئیں گارchem اندیو شان رشیر خوب ہلا سیر Growth کہ تو بے بکوں پیسے جائق کر دی 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 جن اٹھ و اندر جاملتے گی خواب دی چھکی جن products ہمانسا اول دی中 میں ایک مسکس کے ذبائید instrument انتیو курان عاصر میں دیے گیا اندر جامل کے جونس کے اندر چلو میہ چلو اللہ اتھو کتنی اگے زبیدہ میری بیوی ہے میں اپنی بیوی تک گھر بیکنا ہوں بیوی تیری اٹھانی اگے میں جڑاں میں خلیفہ اگے یہ اٹھانا خلیفہ سانو حکم اے ہے اللہ نے فرمایا کہ زبیدہ تھا کل ہی اس نے ایک گھر خریدے گھر بنا دے ہو چاپی چیڑی ہے انو دے دے ہو اوہ آکے کھلے سی اور کوئی نہیں کھلی نہ پاس ہے سلامت دی ننگے پیر بجیا دجلا دے کی نارے بھلول ہوں مینے گھر بڑھنی دا پے آگے دا بھلول کی بڑھنی دا پے سوڑھی آنا ہی کل جنبت گھر گھر بڑھنی دا پے مینے گھر بڑھنی دا پہ آکے دو چین دیو کہا آکے دو چین دا اگے کھین کی مدھ یہ ہے کے دری ادھی حکومت آڈا 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 اگے لیوی تک ہے اگر لگتا ہے وہ اس بغیر میں کے لیا آئی تو وہ کے سوچ سمجھ گئی اور میاں باردشاری ہار گئی دنیا دا فلانا کم نہ آیا بحلول دی قیمت کی لیسی حرون و رشید انہیں پیرا نال پڑھنے ہوئے ریتے کرون بینا خرید سکے اے ہے قیمت انسان اے ہے قدر انسان ادھورے میں سے جنا دے کہ جائے گرو ملاد دی میخواں خالی دانائی کافی نہیں خالی دیوانگی کافی نہیں جتنے دانا ہو اترے ہی دیوانے بڑھو جتنے دیوانے ہو اترے دانا بنو ادھورے اپنا جس بیرے بھی قیمت لبابندی بھی لامدیت محمد مصطفیٰ نو اپنا میں آرہا دی کہ اس نے جا بتا کر رابدی رضا نہیں لئی اس نے اپنا نفس نہیں بیچیا آسامی نہیں بیچنا انتر دیر ہی بڑی ہوگئے بیچنا دنوں ٹائم ہی کوئی نہیں لئے مگلہ بھی بیٹھ یہ ہے بہرحال عرض کراندہ مقصد ہے کہ اپنی قیمت اگر پہنچان نہیں ہے تو مولا آندھے پہنڈ کے وہ عمل بے یہاں تیرے کو بہتر کوئی نہیں کر سکتا تو قرآن آندھا پہ ہے کہ اے بندے اپنی قدر پہچار ساری کائنات آر گئی آئی بوجھ نہیں چاہ سکی امان اردہ تو چاہ لے آئی ہے نہیں نہیں بہر لو پڑھ دے انہیں میرے والے دیکھنا نات شریف دے دو شیر ما شاء اللہ ما شاء اللہ اِنَّ عَرَضْنَ الْأَمَانَةَ الْسَّمَابَةِ وَالْعَرْدِ وَالْجِبَالِ فَآَبَيْنَ يَحْمِلْنَهَا وَشْوَخْنَ مِنْهَا وَحَمَلْعَخَلْ انسان انسان لے چاہیا اسے شیر میں یاد آگیا پہلا شیر جی رہے ہو طرح مصرہ ہے دوہ جی رہا شیر ہے وہ صلح جی رہا میں موضوع دے نات جانتا پہ ہے نات شریف بڑی سونی قرآنی میرے والے دے سطر دے پڑھ دے اندیں آئیں انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے جو امی لکبر ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے ایتی ایم دبی اجیر اشاق کا حسین امانت کا اٹھانا اشاق عروت انداز حسین لے اداز حسین انداز حسین حسین دنیا ہار گئی علی آنڈا پہ اپنے اندر جاتی مار کچھ ہے تیرے اندر بلہ بلہ اندہ پہ میری بکل دے بچ چور سبحان اللہ میری بکل دے بچ چور میری بکل دے بچ چور میری بکل دے بچ چور پر کہنوں آنکھ سونا ماں پر کہنوں آنکھ سونا ماں پہ آئے میری جگویچ شور میری بکل دے بچ چور میں دسنا جاؤ پکڑ لے آؤ میں دسنا جاؤ پکڑ لے آؤ بلے شادہ چور میری بکل دے بچ چور مک گیا سب جھگڑا تے چھےڑا مک گیا سب جھگڑا تے چھےڑا نکل پے آکھوئی ہو میری بکل دے بچ چور انہوں کی میری بکل بلے شامل سان کیوں گے وجہ ہے ساڑی دو ہی ساڑی سانویت میں نو بچپن تو پڑھایا گیا ہے علم و اخلاق پڑھایا گیا ہے تو دو چیز آنکھ مل کے بنے آئے روح تجسم سرا سر غلط سرا سر غلط برا لگنا پہ انہیں سمجھا سر غلط اللہ فرمیندلگد خلقنان سانا فی اخسانتر ٹھیک ہے سن لے اللہ فرمیندلگد خلقنان سانا فی صورت الرحمان میں انسان رحمان دی شکل تے پنای ہیں خلق آدم علی صورت ہی آدم اپنی شکل تے پڑھایا ہے اللہ دو دے ملر نال ایک ہونڈا ہے یا ایک کے چاہتے ہیں سپاناللہ سباہم پیدا ہوں دے شکل تی دو دے ملر نال کی میں ایک ہوگا سپاناللہ روح عمر لطیف ہے جسم عمر خصیح ہے اللہ دے بند ہو ایہا ہاتھ کافی ہے سمجھان باستے آپ نے آنے بلہ صدرہ سڈبلہ آلم دلتے اوز نے آگے آئے ہو یختائی ہی نہیں ہو اللہ دے بند ہو ساری عمر مار جاتا تو روح دی ڈی مانڈ ہے جسم دی ڈی مانڈ ہے سارے عمر اپنے اندر کو اڈی لڑائی راستے اوہے ہک ہمارے ہاتھ میرا ہک کے یہ دون اے ہے میرا کافی یادی یہ شٹ ہے اے ہے پشتے یادی ازرا میلے رانے راستے اوہے لیکن اے دن میں تو میلے رانے راستے اہی نہ کر دو ایٹے بھی ہو سن پڑاستہ نہ پڑا میری مثال دی تو مزاج نہ پڑا اب ریکہ لواہ شڑی ہے اے اے لطیف ہے اے کسیف ہے لطیف بھی ہے کسیف بھی ہے لیکن ہے ہاں تھک کسیف یہ رہنظر عمدہ پہ ہے لطیف نظر نہیں عمدہ یہ اپنے وجود لو سمجھا رہی نا اپنے ہاتھ رچا کر باندھ کر دے کسیف نظر ہے اسی لطیف لوگ جاسی اے تیری روح ہے اے تیرا جسم ہے مکھ گیا سب جھگڑا دے چھڑا نکل پہ کوئی کوئی نہیں مسئلہ ہے جس ویسی جسم دے روح دی تو ہی پائی ہر شہد دو دو اللہ نے امانت تب ہو جیسا چون چاہیا امانت تب ہو چاہوٹ پاس کے دو سفتان دی لوڑ ہے ہیک علم ہیک جرت قدر کرے امانت دی تی پھر ہمت ہوئے بوجھ سامن دی جس ویلے امانت چاہی ہیک ذہن ہیک دیل ذہن دیتا کہ تُو اہلِ علم بنے قلب دیتا اہلِ محبت بنے سبحان اللہ ذہن دیتا علم سازی واسکت قلب دیتا محبت سازی واسکت سبحان اللہ ذہن دیتا کہ علم و معارفت اندھے بے چاہوے قلب دیتا عشق و محبت اندھے بے چاہوے عشق و محبت جرت دین دی ذہن علم دیندہ ہے ذہن عقل نے نکھایا کہ اے امانت چالا اندھے کو زیادہ قیمتی اور شہ کوئی نہیں راب دیتا ہمت چاہی دیا کم بیڑھ لگے زمین آسمان دیلنے آکے چھاٹی نہ کم دیا نو تو تچا دو ہی کوئی نہیں ایک کے اٹھ دو میں تیجھے کی مطلب آمنی ہے اس عقل نو استعمال کرو ذہن نو استعمال کرو ارد گرد بیکو سنوریم آیا دینا فی اللہ فاقی وفی انفطایم حتیٰ کے تبیلن ہم انہو اللہ 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 آمنے آیتہ ہر پسے کائنات میں بیچ بکھیل دیتیا ہے اپنے ذہن نو استعمال کرو آئیتاں تو علم لو تو دیننو اندھے عشق نال جوڑو سبحان اللہ دو کام کرنے تو پھر اس دو ہاتھ دیتے ہیں تو دو پیر دیتے ہیں دیکھو نو کیا عجیب و بریب گلنا ہے دو اکھا دیتی ہیں سن دو کام دیتے سن دو ہوڑ دیتے سن علم حضان چکھ دائے کدے چیز دا سن دائے ہاتھ دیتے سن دو محسوس کر لگا لیکن انہوں نے چیز آتا ہے کہ آمنا تہانا دو پیرے کو دیتے ہیں کہ جیسے ہی تیر میں تر کے جا انہوں نے دو اکھا نو دو کنانو دو ہوتا نو دو نکھنے آنو لے کے جا دو نکھنے ہیں تیرے دو اکھا ہیں دو ہاتھنے دو پیرے ہیں کیا تو دو ہیں یہ اڑکے ہیں کیوں بھئی دو دو نہیں جیسے ہمتے رو ہیں تو دو تو اس سے سبحان اللہ مجرد حقیقت ہے تو بسیط حقیقت ہے تیرے کوئی دو ہی کوئی ہاتھ دیتے پیر دیتے کہ جتے جتے میرے بندے دی عقل آن دیئے کہ علم چاہید ہے لے جاؤ اتھے پہنچو جتے جتے محبوب ہیں جتے جتے دل بر ہیں جتے جتے مزار ہیں سونے ہیں دے جو دیلوں اپنے جذبات دینا لنہا لگن دیو عقلوں اپنے خیالات دینا لنہا لگن دیو دے جیسے پہلے جو کچھ یہ ذہن سوچ سکتا ہے سوچ سوچ کیا اپنا علم کامل کیتا کہ جو جو کچھ دل دیوے جذبہ آئی وہ معشوقانا لال آکے اللہ بس سے تیار ہو گیا وہ اکل بھی کامل ہے عشق بھی کامل ہے دو حد لیتے کہ دعا دے ویچے آزمان دے پاسے چاہو اللہ میرا عشق بھی تیرے واسدے اللہ میرا عقل بھی تیرے واسدے جو ذہن دے ویچے ہو بھی تیرا جو دل دے ویچے ہو بھی تیرا بیرو کیمت لیسی میری کیمت لیسی میری بس سوڑ کی تو میں ایک اور ملا دی آل جا کے پڑھنا ہے تو میں نیم دی بکی میں پڑھا محضورن آتا فکران کوئی تعلق ہوئی اللہ میں آکھے اللہ میں قسمانک آنڈا بے جوڑ ہنڈے ہیں بلے شاہدے بے جوڑ میں شہر پڑھ دینے آنڈے ہیں پساتہ بیستو بات جاندہ پیونہ جاندہ اللہ بے اللہ میرے والے کے ساتھ دیکھ پڑ دیں گے نارے تقدیر نارے رسالت نارے رسالت نارے حیدری ملانے مصطفی لبائی 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 میرے تو لبائی کیا رسول نارے مینے میں دار لکھنے دکھار نہ کٹ سکتا ہار واری مدھر دار دکھنا بھول لے جاتا ہے شہر ہے میرے والے دین پڑ دیا میں ساتھ دیکھ سانفتار نارے پھولو کر آم نیڑے بسیں تھانا تسیں نیڑے بسیں تھانا تسیں دھونڈا کے لیا جائیں کہے لارے یارے مرہ بور دے نیڑے مرہ بور دے نیڑے مرہ بور دے میں تو بھی گروہ لے آمدی کہے لارے دینائے سانفتار دو کھڑیاں مل جائیں آکھ گیا آیوں نائیں آمدی گلہ آمدی سانفتار آمدی 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 کہ لانے دینائے سانیوں دو گھڑیاں مل جائیں بلاشوں کی ہوئی آئیتیں رات عدی نیدر نامینوں بلاشوں کی ہوئی آئیتیں رات عدی نیدر نامینوں جنگل پہ لیوں ہر کوئی ڈرتا جنگل پہ لیوں ہر کوئی ڈرتا پر میں پھر دیا چاہی چاہی کے لارے دینائے سانیوں دو گھڑیاں مل جائیں چھتے ہی گھڑیاں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم